اور اس عمر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کورڈ آف کنڈیٹ کے سریخ خلاف فرضی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی پوشش کی ہے اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مضمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربیں استعمال کر رہی ہے اور دوسری طرف پر لے درجہ کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کا نوٹفیکیشن کو رکوایا جا سکے اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کیلئے سمری بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی آپ اسی وقت ہی دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تصریب نہیں کرتا آپ کی خلاف فیصلہ آیا ہے اور آپ مجمور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں آپ اجلاس بلائیں اس طرح کی بے سروپا اقدامات کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیا جا سکتے لہٰذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منظر ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ مجھنے پاک سکتا ہے سب سے دیکھر سکروں کو ریسٹران کوئی سوال کرنے اس طرح ایسا مسئلہ نہیں ہے چونکہ یوسف رضا گیرانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا تاکہ ہم اتفاق رہے سے ساتھ موجود کریں حکومت وقت میں بھی اپنے جیپٹی جہمن کا اعلان نہیں کیا تو جہاں یہ کمیٹی پی بی ایم کا پاکستان ڈیموکراتک مومن کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے حکومت کی لیڈی تین دن ہے اگر اب یہ تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے ان شوق کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھی سویل صاحب ہم اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی قدم اٹھائیں گے سویل صاحب نہیں ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے زیر غور نہیں تھے جو ایجنڈا ہمارے ساتھ سامنے تھا ہم نے اسی کو فوکس رکھا ہے جی قربانی صاحب جی بی سید جیسے نمبر گیر کی بات جیسے نمبر گیر کی بات کیا گیا آپ سوالے سے جیسے گیرانی صاحب کی کامیابی کو جلیس کیا گیا وہی ہوا ہوتا ہے کہ کیا نمبر گیر سے متعلق ہیں اسی نہیں کرتے کردار سے متعلق ہے آپ نے سبتردار کیا ہے تو ان کی خلاف آپ جہلی قانیر کے حوالے سے کی حسنی کا ہوا ہے جو لانکھار کی بات کی جاری جہاں تک جہاں تک گلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے حال مان جبھایا وہ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہیں نیشنل سینلی پاکستان ملیسانیج الیکشن حالا ہے اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈراما تک کونفیڈنس بور کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش دیا ہے ان سارے حال کندی کے باوجود ان کو پتا ہے کہ پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ اگر سینٹ چینرن اور ڈیپیٹی چینرن کے اتخابہ ہوتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کو روک سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اوچھے حق کندے استعمال کر کے غیر جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے ہمارے کانڈیڈیٹ کو روکنا چاہتے ہیں مگر ہم الیکشن کمیشن سے بہت امید رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بائی الیکشنز میں فری ایڈ پیر الیکشنز کیلئے سٹینڈ لیا جیسے انہوں نے آئین پہ آئین پہ کوئی سودا نہیں کیا ویسے ہی وہ نیشنل اسیمبلی سے مندخف سینٹر لیگ سید یوسٹر پرزا کنانی کے سامنے بھی کوئی حق کندے کھریں ہی کریں گے ہم اپنے عدالت سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی فورس کو کسی فورس یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا امید وارڈ کو اس لئے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا امید وارڈ جیتیں گے تو اس کو وہ کسی طریقے سے ریس سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے بارہ تاریخ کو الیکشن ہوگا اور پاکستان ڈیمکراتک مومنٹ جیتیں گے جہاں تک ہمارا نوم آج سوال ہے اس پہ ہم نے ہمارا پچھلے جو سردرائے اجلاس ہے اس کے بعد ممانا فضل ریمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا اعلان بھی کیا تھا اور اس کے جو بھی لوجسٹکس ہے جو بھی پریکٹیکالٹیس ہے سارے کے سارے پارٹیس ایک پیج پہ ہیں میرا خیال میں فیضاباد کا نام لیا گیا ہے تو فیضاباد بھونو بندی میں بھی کی ہے اور اسلام بھولا جی شایئے عبدال مالک صاحب ہے جی آرہے 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 جی پنجاب نے ناو پشی بھی ہو رہی ہیں سب نام صاحب نے سنایے کہ میرا حضاب آج اس کے لیے جلعات میں ہم نے کوئی ایسے بات دکھتی نہیں ہوئے اس لئے کہ میں تھے اور میٹنگز میں میں آپ کی سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں اس لئے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئیں ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق جہاں تک پاکستان مقلب مسلم لی کیوں کا ملاقات تھا وہ میں کافی دیر سے چودری شجاعت صاحب کا صحت پنچنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے کل مجھے وہ موقع ملا حمزہ شبار شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا ہمارا قائد اس بہتلاف تنجاب میں حمزہ شبار شریف صاحب ہی ہے دو سال بعد حمزہ شبار شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے تو ہمارا ملنا بنتا ہے ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے ہم سب اتحابی ہیں پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کے بینر کے نیچے لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقع تو رایا ہے ایمپسائز کیا ہے اب فیصلے پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ لیں گے کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے کہاں ہونا ہے کب ہونا ہے یہ سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ ہی کر سکتے ہیں میں اس سے پہلے ایسے کوئی اعلان ہی کر سکتے ہیں عثمان صاحب عثمان صاحب ہم جانتے ہیں انشاءاللہ پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کا مطالبہ ہے تو وہ صرف ایک چینرم کا الیکشن میں نہیں صرف ایک سینٹ کے الیکشن میں نہیں وہ ہر الیکشن میں ہمارا یہ ہوتا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر ادارے اپنے اپنے کام کریں اور اپنے ڈومین میں رہیں اگر اس کا کوئی خلاف ورزی ہوتا ہے چاہاں وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا کسی اور الیکشن میں ہو تو پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ نے ہم نے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ سارے حقائق عوام کے سامنے لے کر آئیے سب کو دیں مریم صاحبہ بات کرلیں پھر اس کے بعد نہیں میں جو بلادل صاحب نے بات کی اس میں میں یہ آیت کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ سینٹ میں چینرم کے الیکشن میں آپ مائنورٹی میں ہیں حکومت اور اس کے تحادی مائنورٹی میں ہیں ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد ہے اپوزیشن جس میں بی ڈی 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 ڈ کی جماعتیں شامل ہیں وہ مجورٹی میں ہیں تو آپ نے کس بیسز پہ اپنا کیانڈیڈٹ کھڑا کیا ہے وہ کیانڈیڈٹ اگر فری اینڈ فیر ایلیکشن ہوتا ہے جس میں وہ آپ نے اپنا کیانڈیڈٹ کے سپیسز پہ قرار کیا ہے وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے کامیاب ہونے کی صرف دو تین ہی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ آپ پیسے سے خرید و فروخت کریں دوسرا یہ کہ آپ ایجنسیز کو استعمال کر کے دباؤ ڈال کے آپ اراکین کو سینٹ میں اپوزیشن کے اراکین کو توڑنے کی ان کو اپنی جماعت کی پالیسی سے یا دس اپنے سے ہٹ کے وورد دینے کی آپ ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں ان کو فون کالز آئیں جو کیامہ شروع ہو گئی تو اسی بیسز پہ آپ سینٹ کا الیکشن صرف جیت سکتے ہیں کیونکہ آپ مینورٹی میں ہیں آپ کے پاس مطلبہ تعداد تو نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ بہت 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 سنتے آئے ہیں ہم جب سے یوسف رضا گیرانی صاحب کا الیکشن تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں تو ہم نے گھنٹوں یہ بہت سنتے ٹی وی کے اوپر کہ جی اس سینٹ میں پیسہ چلتا ہے سینٹ میں یہ چلتا ہے سینٹ میں وہ چلتا ہے shaw of hands Anton호 حاندھے ہیں Angہressair تو آپ کو quorum انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب یہ اعلان فرمائیں گے کہ shaw of hands ہونتا چاہئے کب آپ ordenانس لے کر آئیں گے کب آپ ECP سے یہ رائے مانگیں گے کب آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے یہ مسئلہ کہ show of hands ہونتا چاہئے اور خفیہ تم نہیں ہونا چاہئے تو قوم اس پہ انتظار کرتے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں پنجاب میں پہلے بھی جو پارٹی جو بھی تھی پنجاب میں اتنی دو ہزار اتھارہ کے الیکشن میں بہترین دھاندی کے باوجود پنجاب نے مسلم لیگ نون جی تھی تو وہاں پر حکومت بنانا مسلم لیگ نون کا حق تھا جو اس سے دھونس اور دھاندی سے چھینا گیا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب میں ابھی بھی PM&N کی مجورٹی ہے اور اس میں ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو مجورٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتا تو میرا خیال ہے یہ کوئی اگرمندی کا فیصلہ نہیں ہے ہم ایک انسان کو گرار کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جد و جہد نہیں ہے تو یہ فیصلہ ہم آپس پہ بیٹھ کے پی بی ایم جب بیٹھیں گے ہم اس پہ غور کریں گے لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب اسیمڈی کے بہت سارے حکومتی جماعت کے ایم پی ایس ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو ہم یہ سب چیزیں سامنے رکھیں اس پہ تیشتہ کریں گے بہت ساکتا ہم بہت سوال آپ سے ہے کہ بہت سوال بہت سوال بے آج کیا باتیں سوال سوال بھی ہیں اس پر جاتا ہے کہ اس پر جاتا آئیت ہے سر اس کو کو سمجھ بڑم ہی کریں سر میں بلالدہ صاحب سے بھی اس نے نیم پر جائے جو کاما ہمار جو کام کیا ہوگا یہ پر جتد کی طرح تو ہے دیکھیں یہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے میں نے آپ سے ارس کیا ہے کہ اس میں استیفوں کا آپشن ہر صورت میں موجود ہے کیونکہ ہم بے نتیجہ جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے نہ عوام کو اس طرح کے کوئی ایسی مشقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ہم تحریق کو تحریق کے انداز ملے جانا چاہتے ہیں اور اس کو نتیجہ خیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح جس طرح کے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس میں عویستی کے تمام پارٹیوں کے سلوارہاں کو مل چکے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس آپشن کو کوئی نظرانداز کر رہے ہیں لیکن میں نے آپ سے پہلے ارس کیا کہ ہم کچھ معاملات کے لیے پندرہ کو پھر مل رہے ہیں اور کچھ جزیات ہیں کہ جو ان کو ہم کلیر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ آپ نے آپ کو تخت چاہتے ہیں یا تختہ کرتے ہیں تختہ کس طرح ہوتا ہے اور تخت کیسے ہوتا ہے ذرا بتا تو دیں لیکن ہم اقتدار میں اس طرح نہیں آنا چاہتے کہ جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو اور چور دروازوں سے اور اس طریقے سے کہ غیر جمہوری طریقوں سے ہم نے ہر کام ہر اپنے موقع پہ کرنا ہے آج سینٹ کا الیکشن آیا آپ نے دیکھا ہم نے اس پہ حصہ لیا اور ہم اس پہ جیتے ہیں ابھی دوسرا مرحل آ رہا ہے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کا سو اس میں ہم جب سے کنیڈیٹ جو ہے اس کا اناؤنس کر دیا ہے باقی جتنے سوالات آپ کر رہے ہیں یہی وہ سوالات ہیں جو سیاسی فضا میں گھوم رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ حضرات کو ہم حجبی فیصلے سامنے دیتے رہیں گے انشاءاللہ سجارہ مجھے صاحب جی سجارہ مجھے صاحب یہ جو جو دیکھنے ہوئے ہیں اس میں پی ٹی ایم کا استعماللہ کے حوالے سے وہ جو ملت دولہ جو جان رہا ہے اس میں اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے لیکن دوسری جانے دیکھا گیا ہے کہ پی ٹی ایم کی علاقے سے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں حکومت وقت کو وائد باش کیا گیا ہے تو چاکھ سمجھتے ہیں کہ سینٹرٹ الیکشن میں جو استعماللہ ہے یہ اثر انداز ہو گی جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے جہاں ہاں اسٹیبشمنٹ کے عمل دخل کو کنڈیم کرتے ہیں وہاں اگر وہ عمل دخل نہیں کرتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے ہمیں یہ ایک مسلسل ایک حقیقت بنانا ہے پاکستان میں یہ ایک there shouldn't be the exception that proves the rule it should be a permanent reality کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں یہ واحد راستہ ہے کہ پاکستانی ریاست ترقی کرے پاکستانی جو موریت ترقی کرے اور پھر پاکستان کی محیشت ترقی کر سکتی ہے جہاں تک سینٹ کے الیکشن کا سوال ہے اور چیمن سینٹ کا الیکشن اور deputy چیمن سینٹ کے الیکشن کا سوال ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے آپ کے ساتھ جو ہمارا میٹنگ کا resolution ہے وہ رکھا ہے جس میں ہم نے specifically کہا ہے کہ جو اگر کوئی مداخلت چیمن سینٹ کے الیکشن میں یا deputy چیمن سینٹ کے الیکشن میں ہوگا ہم قوم کے سامنے سارے حقائق انشاءاللہ لے کر آئیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں free and fair elections ہو ان free and fair elections حاصل کرنے کے لئے مختلف طریقے کار ہیں وہ طریقے کار پاکستان ڈیموکرائٹک مومن کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور کنسنسس کے ساتھ اعلان کریں گے جہاں تک یہ سوال ہے نون لیگ کا یا دوسری پارٹیز کا میرا نیک یا کہ نون لیگ انکار کرے گا کہ شباز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں یا حمزہ شباز صاحب کو وزیر اعلا بنائیں وہ صرف ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ غیر جمہوری کو سوالات مکمل ہو گئے بس دور رہ گئے انکار کرج بس دور رہ گئے کارئی ڈیموکرائیں پاکستان ڈیموکراتک مومت کا کوئی فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے ہیں ہم نے سارے فیصلے مل کے لئے ہیں اور اسی پہ ہم عمل کر رہے ہیں ہمارا پہلے دن پہ جو 20 سپٹیمبر پہ یہاں میٹنگ ہوا تھا اور ہم نے آپ کے سامنے ایکشن پلان لے کیا تھا اس میں ہمارا ہر فورم پہ ان کو چیلنج کرنے کی بات تھا ہمارا لانگ مارچ کی بات تھا ہمارا عدم اعتباد کی بات تھا ہمارا استیوہ کی بات تھے تو یہ سارے بات ہے پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ جب ہم آپس میں بیٹھتے تو سارے پارٹیز کا مختلف رائے ہو سکتے ہیں لیکن جو ہمارا حتمی فیصلہ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کس نے کہاں جلدی ہے دیکھیں آپ کو آپ ایک سوال کریں نا ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ نے استیفہ ابھی تک اعلان کیوں نہیں کیے ابھی آپ کہتے ہیں آپ کو استیفہ میں جلدی کیوں ہیں دو سالوں میں تضاد ہے آپ کو ہماری افجیتی بسند نہیں آتی میں یہ کہنا چاہتے ہوں میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ملانا صاحب نے صحیح فرمایا کہ آپ کو یک جیتی پسند نہیں آنے چاہے لیکن یوسف رضا گیرانی صاحب کے ان ایلیکشن سے پی ڈی ایم نے جس میں مسلم دی نون شامل ہے جو اچیف کیا ہے اس نے پورے ملک کو ہلا کرتا بہت شکریہ بہت شکریہ گیرانی صاحب ملک کو ہلا کرتا بہت شکریہ شکریہ نو one ڈالی وہ بھی انظر شہباز کا کاروبار اپنی نالائکی جو ہے نا اس کا ذمہ دائری سے بوجھ اٹھانا سیکھیں